الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم الصلاة والسلام على من کان نبی و آدم بین الماء و الدین وعنى آلہی و اصحاب ہی و ازواج ہی و اہل بیت ہی و ذریت ہی و اولیاء باللطی و علماء اہل سنت ہی اجمعیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معه و شدہ ولا الكفار شدہ ولا الكفار محمد رسول اللہ 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 و ردوانا محمد رسول اللہ امنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا سلو سلو و علیہ و سلم و تسلیم مل کے پڑے سارے السلام تو و السلام و علی قیام سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و صحاب قیام مابو بر بال عالم آمین اللہ رب رب رز دی حمد و سنا عصد پیار حبیب حبیب کی وریاء شب اثرات دولہ باعث ارد و سما والی عرب و جم والی مدینہ صاحب موطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علی و اصحاب مبارک اللہ سلم بار گاہ بے قص پناہ جندر حدیعہ درود و سلام ارز کرنے تو بات نہایت ہی واجب التعظیم پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوش ولایت سہزادہ والا شان جناب پیر معبوب الہی سلطانی صاحب دامت برکات و ملالیہ زیب سجادہ استان آلیہ کالرہ پنوہ شریف گجرات واجب التعظیم علماء کرام سنا خانان شیری لسان واجب القد بزرگ وزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں و بہن و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات آج دی نرانی محف پاک سالانہ اور سے پاک گئے والے نال منعقد اور جس دے اندر میرے تو قبل زینت علماء شوقت سلام فیک کرے غیرت و حمیت حضرت اللہ مولانا محمد افضل باجوا صاحب دامت پر قات ملالی مراج پاک احوال نال پور مغز کتاب فرمایا مجھ نہ چیز نو بھی آپ حضرات دی زیارت شرف حاصل ہو رہے بھائی صغیر سلطانی صاحب نے حکم فرمایا انہ دے حکم دی پاسداری کر دیا ہاں حسب وعدہ ایک مرد بھر آپ حضرات دیس میں حاضر دعا ہے کہ رب کائنات منو حق کرنے دی سنو 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 آکے اس تے عمل دی تو فی ادا فرمائے میرا موضوع تُس اشتہارات پڑے شانے صحابہ میرا موضوع غالباً پچھلے عرصم وارت تے بھی میں صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی مجمعین اور آہل بیت اتحار دے تعلق دے حوال نال گفتگو کی تیزی بہت سارے لوگ نے جڑے اس آیت کریمہ دے حوال نال کو جو اوری سوچ دینے صحابہ کے بار رضوان اللہ تعالی مجمعین رب نے چنے ہوئے نے تصحابی اہمے نہیں بندا حالت ایمان جڑا مصطفیہ دادیدار کرے انہوں شرف سہادیت مل دے اور دوسری گل میرے آقا انہوں قبول فرمان اللہ کرے میری گل تو اڈیسہ مجھے چاہ جائے میرے آقا ہی قبول فرمان تے فیر جو مرد دے نکاہ دے نا تے طلاق دے حق مرد کھلن دے اس سے ترہی رسول اللہ دی بارگا جا آلے جڑے نا انہوں چھڑن دی گرنٹی میرے مصطفیہ کھوڑے تے جدو میرے نبی نہیں چھڑے آتے دو جے فتوے لان آلے کاؤ آجے بھی تُس میری گالوں نہیں سمجھے جڑی میں تو آٹے سامنے کی تا نام ابو بکر عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سن آئے ہوئے ہیں جی میں تُس بیٹھے ہو ہیں تُس تقریز نہیں پندرہ منٹ بھی سن نہیں نارے ایسی بڑے مارنے پیر صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پیر صاحب اگر پچھو پتنی گڑی جو نکل جائے انہیں اس طرح نہیں سننی شیر 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 آتا یہ بولنا چاہیے شیر موک جائے شیر شیر نہ کوتی بار نکل دیم نہ سور بار نکل شیر شیر آب شیر نو آب نی چھڑ نی چاہیی جو عودي گر جو دور دور تک جان ن بول دی ن د جنگل چا باز پھیل دیو 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 دردہ بار نہیں مکتا ہے جے تسی اللہ دے شیر ہو تے فرینجن آنا بہو جو میں تسی بیٹے ہو سننی شیر ہے شیر ہمیشہ سینے دے زور نل گول گا شیر بڑھن کے بخاؤ گا قرآن مجید فرقان حمید دی شور آفہ خر زبان زدی آم آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے مہتلاوت کی تھی ہے چونکہ رجب المرجب دا مہینہوی اپنی منزل دی طرف رما دوائیں اور میرا آئی دے حوالے نالتو سن ذکر خیر سن لیا اور رجب المرجب دی تیرا تاریخ نوہی تیرا رجب المرجب نوچشن مولا کائنات مولا علی کررم اللہ وجہ الكریم حضرت علی المرتضاء کررم اللہ وجہ الكریم دی ولادت ددن تیرا رجب المرجب تو ایسا والے نال اہل سنت و جماعت جتھے جتھے بھی سننی وسط دینے سننی رین دینے اتھے اتھے علی پاک دا ذکر بھی ہو رہے تھے ابا اکرام دا ذکر بھی ہو رہے اور اسید الحمدللہ ایسے منن نہ لیا میں کسے دی گل نہیں کر دا میں اپنی کرنا میں کدی یہ نہیں آکھیا پھئی علی دا ذکر اسیم ہی کرنے میں ناونا علی دا ذکر اسیم ہی کرنے کرنے پھانو اجے بھی سمجھ نہیں آئی گال دی جڑی میں کی تھی تے حضرت علیوں نے جنہ دا نا سنن کے تے بڑے اچھ جوانی آ جاندی تے توسی جوانی بڑے بن کے بیٹھے ہو اینج نہیں میں ناونا جاگرنا سبوت دے ہو پتہ چلے سرکار دے دیوانے جاک کے پیارے اندر ذکر سننواز دے بیٹھے ہیں تو اڑے شیخِ طریقت تشریف فرمانے تے 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 دیدار کر کے میرے خیال ہے کہ بڑے خوش بھی ہو رہے ہو بلکہ ان یہ کاملین علماء کرام اے فرماندے میں پھر شیخِ طریقت دی بار گئے جیدوں میں بھئیے نا اوہ دے چہرے تے نظر ہو رہی چاہی دی یہ فیض اوہ دی پیشانی چھو نکل دے بیٹھے کوجھ بندے آسے بھی اندھے نے جڑے گردن لکان دینے تھلے کر دینے پھر ساڑھا پتہ ہی نہ لگے پیر صاحب نے پیر اسیمی آئے ہیں جنہی زیارت راج کے کروگے انہی معاملہ توڑا ٹھیک ہوئے گا قرآن مجید دی میں مشہور آیت کریمہ توڑے سامنے پڑھئیے جدہ پہلے لفظ میں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھی اشدہ والا کفار او کافران دے مقابلش بڑے سخت روحہ ماؤ بینہم آپس ویچ بہت رہم دل تراہم رکان سجدہ یبتغونا فضل من اللہ وردوانا اوہ بیکھے جاندے نے رکوع سجود کردے اوہنا دیئے شان نازمت آئے نے کہ اوہ اللہ دے فضل نال اللہ تعالیٰ دی رات چل دے سننو تو شریعت دی پبندی کر دے تعالیٰ ہونا تے راضی اور اوہ راب تے راضی علماء فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات رب نے محبوب نو آپ دے ذاتی نام نل پکارے اور اے ان آئے جڑا میرے نبی پاک دے دادا جان نے رکھے میرے نبی پاک دا ایک نام ہور بھی یہ جڑا رب رکھے اوہ احمد اے راب نے رکھے محمد نام نبی پاک دے دادا جان نے رکھے انہوں تسی میں انوے دسوں پہ جڑا نار راب رکھے کلمے ہی تھی وہ ہونا چاہیے دس اللہ تعالیٰ نے نار رکھے لیکن کلمے میں چھو نار نہیں جڑا راب رکھے کلمے میں چھو نائیں جڑا نبی پاک دے دادا جان نے رکھے پھر کنی کے نا دے درمیان چھ انڈرسٹینڈنگے کنہ کے پیار کنہ کے رب دے پھر انہیں آخیات تو آٹھانا کلمے چاہے گا جڑا دوسا رکھے جڑا ہو پڑے گا وہ ایمان وارا عیدت امراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَّذِينَ مَعْهُ اور جو ان کے ساتھی ہیں عیدت امراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگا اشتاو الالکفار عیدت امراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگا روحباو پینہ ہو عیدت امراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگا تراہم رکان سجدن یب تغون فضلم من اللہ ادھے تو مراد حضرت علی المرتضی کرنا بل لوجو القریب دیزا اے اوہل العظم صحابہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ زندر کی تر جو ہے پہلے او صحابہ جنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تین دی تصدیق کی تیئے اور ایسا زین انتے پیرا دیتا ہے کہ مثال قائم کر چلی ہے مصطفیٰ دی محبت ایت کوئی سمجھوتے نہیں کی تیتے رشتے دار بھی آگے نے تین تسمجھوتا نہیں غزوہِ بدر دے اندر جڑے جنگی کیتی پڑھ کے کافرانوں لے گئے میرے آقا علیہ السلام نے سارے سے آپ نے پوچھیا تو آڑی رائے کی کی انہ نڑ کیسا سلوک کیتا جائے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی حضرت امرے فاروق رضی اللہ عنہ نے ارض کی تھی حضور میرے کلوں جو پوچھے دیو میری رائے تو میں اے ہی کیا نہ چاہنا میرا ماما میرے والے کرو میرا ماما جڑا ساڑے خلاف لڑیا انہوں میرے والے کرو حمزہ دا پراہ اب باس ادھے والے کرو ادھے والے کرو جیڑے جیڑے جیدے جیدے نال بھی رشتہ داری تطلق رکھ دینے انہوں انہوں ادھے حوالے کرو تاکہ اپنے ہاتھ نالوتی گردن کلم کرے تاکہ پتہ لگ جائے اے جنہیں ہی نال لگے نالے نے اے جنہیں ہی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ نالے نے اے جنہیں ہی رسول اللہ دی بیت اختیار کر نالے نے اے نا نو سمجھوتے پسند نہیں اے نا نو مصطفیٰ دی زاک نال پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی تھی حضور جیڑے تعلیم آلینے جیڑے علم پڑھنے علم جاندے نے انہ دی ڈیوٹی لا دیتی جائے پہ بچیاں نو پڑھاؤ ساڑے جیڑے پندے نا خاندہ نے انہ نو پڑھاؤ جیڑے پڑھنے انہ نو تعلیم دیو جدو پڑھنے لکھن جو گئے ہو جان گئے تو انہ نو چھوٹی تجڑے باقی دوسرے امیر کبیر بندے نے انہ کو جزیہ لگو تھے انہ نو چھاڑ دیتا ہے نبی پیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیت تجویز پسند آئی یہ تجویز کے سرکار نے عمل فرمایا حالانکہ جدے جدے کھڑوں میں تجویز کچھ ہی گئی ہے انہیں اپنی محبت تا اظہار پورا کیتا ہے یہ دس ہے کہ ساڑھی محبت تو آڈے نہ آڑے اسی ایرے گیرے نتھو خیرے نال پیار نہیں کردے نبیہ دے سلطان نال سانڈہ پیار اسی سرکار دی محبت چپڑیاں جاننا بھی دے سکنے اگر جان دینا جاننے ہاں تو کسے دی جان لینا بھی جاننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آج بہت سارا طبقہ ایسا ہے جڑا اس گمانتے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ نہیں بلکہ حضرت علی المرتضی قرم اللہ وجہ القریم پہلے نے اور بڑے نعرے دیتے مارے جان دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متلک ایک گل کیتی بلکہ صحابہ اکرام دے متلک ایک گل کیتی جان دیئے کہ جدو سرکار دا مثال قریب سی حضرت علی پاک اتھے موجود سڑ باقی سے ابا موجود نہیں سڑ وہ سکیفہ دی اندر خلافت وانڈ رہے سڑ تو جس کتاب کا حوالہ دتا جاندہ ہے وہ کتاب ہے الفاروق مولوی شبلی نومانید لکھنی اوہ دے اندر اگر کدی گھور نہ لگر پڑے ہوگے تو اوہ دے بچ اے بھی لفظ لکھے نے کہ جتھے صحابہ اکرام سکیفہ دے اندر جمع سڑنا حضرت علی دے کارسارے بنو حاشب جمع سڑنا تو نبی پاک دے مثال دے موت بقت حضرت ابو بکر بھی ہوتے موجود لیکن قریب سی کے بہاجرینوں انسار کے درمیانے کمسان کی چنگ شروع ہو جاتی جس کتلوں خارت ہو جاتی اسے آفا اکرام حضرت ابو بکرنوں لے کے گئے حضرت عمر پاک لے کے گئے تاکہ کیا انہاں آپ سے سمجھوتا کیتا جائے انساری کے دن خلافت ساڑے والانی چاہی دیئے بہاجر کے دن خلافت ساڑے والانی چاہی دیئے خلافت ساڑے والانی چاہی دیئے عیدہ کوئی ستے باپ کیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق گئے حضرت تمہیں فروق رضی اللہ تعالی نے اٹھ کے فرمایا تو ہڑے بھی جو کیڑا ہے جنہ اس گلتہ اقرار کرے کہ سانو حضرت ابو بکر صدیق دے خلافت بیٹھنڈا انکارے جننے سے آپا بیٹھے سن خاؤ مہاجرین سن خائن سار سن ساریا پوٹ حضرت ابو بکر صدیق دے حاکت دے کے یہ ثابت کر دیتا کہ نبی پاک نے جڑی تصدیق پہلے ابو بکر دے خلافت نے بیٹھنڈی کیتی تھی آج سے آپا اکرام نے پوری فرما چھتی تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے علیدہ پہلا نمبر اگر اسی چوندہ ذکر کریے اے اکھیہ ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں ان چاروں میں تو ہم نے مسلک کی بات کی ہے مرتبے کی نہیں کی کیونکہ مرتبے دے تبار نال سب تو پہلے حضرت ابو بکر پاک نے پھر حضرت عمر پاک نے پھر حضرت عمر پاک نے پھر حضرت علی پاک نے عیدی بنیاد نہ میں رکھئے نہ پیر صاحب نے رکھئے عیدی بنیاد میرے مصطفیٰ کریم نے خود رہت عیدی بنیاد عیدی بنیاد میرے مصطفیٰ نے خود رکھیے جدو سرکار حجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے سب تو پہلی مسجد جدو تعمیر کی تھی اس مسجد دنائے قبا جڑے گئے نے انہوں پتا ہے انہوں دیکھئے جڑے نہیں گئے اللہ انہوں لے جائے دیکھیں جا کے مسجد قبا جیدو سب تو پہلی تعمیر مدینہ شریف کے داخل ہو دیا سب تو پہلے جتے سرکار ٹھہرے ہیں وہ تھے مسجد قبا تعمیر سرکار میں کی تھی اس مسجد دی تعمیر کرن لگیا سرکار نے توجہ اگر میرے والا ہے سرکار نے تاریخ الخلافہ پڑھ کے دیکھو میں اہمے کال نہیں کرنا تبقات ابن ساتھ پڑھ کے دیکھو سرکار نے اپنے ہاتھنا پیلی ایٹ مسجد قبا دی رکھی پیلی ایٹ دوسری ایٹ حضرت ابو بکر نے اپنے ہاتھنا رکھی تیسری ایٹ حضرت عمر فروغ نے اپنے ہاتھنا رکھی جو تھی ایٹ حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھنا رکھی تیسری حضرت علی اتھے موجود نہیں سڑ میرے نبی نے ایٹ پھڑ کے راٹھ کے فرمایا یہ ایٹ علی کے نام کی ہے اونابہ کے دل یہ بتاہری طور پر دو مسجد کی بنیاد تھی حقیقت میں صحابہ کے خنافت کی بنیاد جوavaşت کی mente توجہ ہے میری گالگو سمجھ گئے ہو جیڈی میں گال کر رہے ہو دیتے غور ہے ا acha یہ بہت بڑا مسئلہ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طورت مسجد دی بنیاد رکھی لیکن حقیقت وہ جو خلافت دی بنیاد پھر دوسری مسجد جی تعمیر کی تھی گئے وہ مسجد نبوی جتے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دا گمبد خضرہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تھی وہ دو حضرت علیہ تھے موجود فر سرکار نے ایک اٹھ اپنے حترہ رکھی دوسری اٹھ حضرت ابو بکر کون نے خواہی تیسری حضرت عمر پاک کونو چوتھی حضرت عثمان کونو پنجویں حضرت علی کونو پھر اللہ بھارے تصدیق کر دے لکھیا یہ بداہر تو مسجد نبوی کی تعمیر ہے حقیقت میں یہ خلافت کی تعمیر اور تیجی روایت مشکات میں بھی اس نے نقل کیتا ہے بدایا اور نہایا بھی نقل کیتا ہے مسلم و بخاری بھی اس نے نقل کیتا ہے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اس روایت دے راوی نے حدیث دے کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے کون موجود نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونے دی بنی دے اُتے بیٹھے ہوئے سرکار نے پیر بیچ لٹکایا بنی دے اُتے تشریف فرمان حضرت ابو موسیٰ شریف کے اندھے نے دروازہ کھڑ کے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سننی ہے انشاءاللہ تو اڈے دل نور ایماننا المنور ہوں گے کہ حدیث اور خلافت تی بنیاد کیوں میں رکھی گئی کیوں میں لوکانو دسیا گیا ہے صرف نبی نہیں راکھ رہے بلکہ رابوی ترتیب پیش کردہ پیار رابوی ترتیب پیش کردہ ترتیب بنا بناندہ پیار حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دے کنڈی کھڑ گئی میرے آقا فرمایا ابو موسیٰ شریف تروا دیتے جا وفتہ لہو دروازہ کھول دے وعب شر ہو بل جندہ دروازہ کھول دے نڈے جڑا دروازے تے اوڑ والا اے انہوں جنت دی بشارت دے وفتہ لہو آب شر ہو بل جندہ جنہیں کنڈی کھڑکائی ہے نا جڑا دروازہ کھول دے تے جڑا دروازے میں چھنا انہوں جنت دی بشارت بھی دے تے حضرت ابو موسیٰ شریف کہن دے نے میں گیا دروازے تے جس وڑے میں کنڈی کھولی نا تے بیکھیا سامنے حضرت ابو بکر کھلو تے حضرت ابو بکر نبی پاک تے نہیں نا بلایا پہ توں پہلا آنے بولو سوال اکسیاتی نے کوئی بھی پہلا آ سکتا آجے بھی تُسھی نہیں سمجھے پتہ نہیں کیوں بھائی حضرت ابو بکر ہی آئے نیتے دا مطلب راب نو جیڑا جس ترتیب نال خلافت پسان دے راب بل جائی کال رے آپ فرما دے ہیں حضرت ابو بکر پاک آگے نا نے بشارت دیتی ہے آپ نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا جیڑا تروا دیتے آئے انہوں جنتی بشارت دے دے ابو بکر پاک تُسھی چنتی ہو حضرت ابو بکر نبی پاک دی بار گئے جاگے میرے آقا علیہ السلام نے آپ نو سچے پاسے بٹھایا پھر جناب آپ نے دروازہ بند کر کے ابو بوسا اشری رضی اللہ ہو تعلان ہو آقا دی بار گئے جاگے جدو کھڑے ہوئے تھوڑی دیر تو بعد دروازہ پھر کھڑ گیا میرے آقا فرمایا بفتہ لہو باب شیر ہو بیل جنہ ابو موسیٰ شری دروازہ کھول دے جڑایے اڑوالے انہوں جنتی بشارت ہوئی دے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ شریح کے اندینے لوگوں میرے دلنے خیال آیا قدی دروازے تے میرا پر آئے ہوئے کہن دنے میں نو جتا سرکار فرنا دروازہ کھول تے جنت دی بشارت دے تے میرے دل لے چایا کدھی میرا پراہ ہوئے نا دروازے چا او بھو اے دیکھے کھلوتا ہوئے نا کھولنا تے او نظر آوے تے چلو آکا دا دریائے رحمت جووش اچھے جنتاں پر بندن سرکار جیڑا مولویے کندر نبی کے پاس تو اختیار ہی نہیں میک ہے جیڑا مدینے چپیٹھا جنتاں بندے اجے اختیار کی نوا دے بولو تے صحیح اور اختیار کی دیکھے کیے جیڑا جنتاں بندے مدینے چپیٹھا ہے آئے حضرات حضرت ابو موسیٰ شریف آپ فرماتے ہیں میرے دل لے چھے ایک خیال آیا میرا پراہ ہوئے دروازے تے کھلوتا ہوئے میں دروازہ کھولاں میرے پراہ دا چیرا نظر آئے میں جنتی بشارت دے ہواں آپ فرماتے ہیں لوگوں میں دروازہ کھولیا سامنے حضرت امر کھلوتے ہوئے میں جنتی بشارت دیتی ہے نبی پاک نے آپنوں کھپے پاسے بٹھا لیا آپ فرماتے ہیں لوگوں دروازہ دریجیواری پھر کھڑک گیا میں نو آقا فرمایا اے ابھو موسیٰ شریف مفتہ لہو واپ شر ہو پیل جنہ اللہ پلوہ تسی پاہو میں فرمایا جا دروازہ کھول دے چیرا دروازے چاہے انہوں چندت دی بشارت بھی تے ننے جیڑا دروازے تے آیا اے تندگی وے چودے تے مصیب دانے پہار ٹوٹے جانے اللہ پہار ٹوٹے جانے اللہ پہار ٹوٹے جانے زندہ پہار ٹوٹے جانے زندہ پہار ٹوٹے جانے وفتہ لہو واپ شر ہو پیل جنہ اللہ پلوہ تسیبہ ہم نارے دروازہ کھول جا کے تے جڑا دروازے چاہیا نا انہوں جنہ تی بشارت بھی دے تے نالے اون والے تے وہ دی زندگی وے چھ مصیبتان تے بڑے پہار ٹوٹے جانے حضرت ابو موسیٰ شریف کے اندر میں دروازہ کھول لیا تے حضرت عثمان سامنے کھڑے آئے آئے کربلا وے چاہی حضرت امام حسین دا بڑا ذکر کرنے ہیں بڑی شانت ہے عظمت ہے نا اسی بیان کرنے ہیں جیڑی چیز ہے اسی بیان کرنے ہیں آلا طریقے نل بیان کرنے ہیں اور جیڑا نئی بیان کرداؤں ویسے ہی ہوں جی گمراہ ہے لیکن حضرت امام حسینوں نے جنادہ ترے دن کربلا ج پانی بند ہویا اسی ذکر کرنے ہیں عثمانِ غنیوں نے جنادہ پنجا دن پانی بند رہے ہیں کٹھے دن در محصول رہے ہیں پنجا دن سرکار ہے میں نہیں یا کھالا بل با تصیبہ ہم زندگی وے چھو دیتے مصیبتان دے پہاڑ ٹوٹے جانے سرکار پہلا بشارت دے دیتی ان حدیث ہے تو موقعی حدیث ہے تو ختم ہو گئی لیکن شعر حدیث لکھتے میں حدیث دے تو ختم ہو گئی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمانِ غنیوں اپنے سامنے بٹھایا فرمایا جگہ نال خالی ہے سرکار نے تصیہ ابو بکر پہلا آیا یہ سن کے پاس اس واس دے بیٹھا ہے میرے تو بعد خلافت دیدی ہوئے گی بعد جو مرایا سامنے اس واس دے بٹھایا بعد جو مردی خلافت ہوئے گی پھر عثمان آیا سامنے اس واس دے بٹھایا تو یہ نہ تو بعد خلافت عثمانِ غنی دی ہوئے گا اس کے بعد پھر علی کا نمبر ہوگا اگر ایسا بھی مان لیا جائے تو اس سے علی کا مرتبہ کام تو نہیں نہ ہوتا بولو اگر کوئی یہ سوچ لے کہ جناب آپ نے تو علی کا چوتھے نمبر پہ ذکر کیا تو علی کا مرتبہ کام ہوگیا میں جدو اکھا مسئلہ کہیں یارانِ نبی کوئی فرق نہیں ہے نے چاروں میں ہاں ہاں اندھا جی تسی چوتھے نمبر تے حضرت علی دا ذکر کر دے تو پھر علی دا مرتبہ تے کٹ گیا نہ تے میں کہا جی چوتھے نمبر تے علی دا ذکر کریے تے مرتبہ کٹ گیا ایک اللہ کی چوئی ہزار تے بعد نبی دا کریے تے کنہ کٹ گیا اندھا نبیاں دا سردار اتنا ہے ولیاں دا سردار تو آگے پیچھے آنے سے مرتبہ کام ہو جاتے ہیں مرتبہ کام نہیں ہوتے ہیں مرتبہ وہی ہے جسے مصطفیٰ آتا کرتا ہے مرتبہ تھوڑا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی ماشا اللہ مرتبہ تھوڑا اندھرو علاوہ جھے علی ان عبادہ کہ حضرت ابو بکر فردین ماد پڑھ گے تے علی دا چیرے والی تک دن حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر تک دن حضرت ابو بکر تک دن او باغے فتق دا روڑا پان آرے تدھی اس کھالنو سنڈا ہے حضرت علی دا چیرے وال ابو بکر تک دن تے حضرت ابو بکر تک دن ابو با جال فرد پڑھ گے علی دا چیرے والی تک دے ہو فرمایا میرے آقا فرمایا علی دا چیرے والی اکھنا عبادت ہے علی والی اکھنا عبادت بے اکھنا سبحان اللہ اے حضرت ابو بکر صدیق کر رہے میں علی دا چیرے والی اکھنا عبادت کر رہے حضرت علی دا دے لے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دے لے بھغ زندا اے ایسا ہو سکتا ہے ایک گلدین اترکھنا مال دیا دو قسمانے ایک مال غنیمت ایک مال فیع مال غنیمت تو مال اندھا ہے میرے مسئلے دولما بیٹھے نے مال غنیمت تو اس مال نوکن دنے جڑا جنگ ویچے دشمن چھاڑے گدہ اڑ جائے جڑا پھڑ لے او دا یا انہوں کٹھے کر کے ایک سا تقسیم کر دیتا جائے جنگ دا بچیا ہو یا سمان انہوں مال غنیمت کر دے ایک ہے مال فیع اے او مال جڑا جانگ دا نہیں یا لٹے آو یا نہیں اے مال ہوئے جڑا ٹیبل ٹاک نال حسن سلوک نال حسن اخلاق نال کوئی کسے نو دے داوے ان سے تو خوش ہو کسے نو دے دا جائے انہوں نے اس مال دی کنڈیشن اللہ دا تران پیان کر رہے ہیں مَا فَعَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى فَلِ اللَّهِ وَلِ الرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلْيَطَابَى وَلْمَسَاقِينِ وَبْنَ الصَّبِينِ یہ مال غریبوں کا مال ہے یہ اللہ کا مال ہے غرابہ و مساقین کا مال ہے یتیموں کا مال ہے مَنُو تُسی دستو جی سبال دی کنڈیشن اللہ تعالی دست دا غریبا یتیمہ مسکینہ دا مال ہے میرا نبی یتیمہ دا ہاک کھانا ہے اچھی بولو میرا نبی غریبا دا ہاک کھانا ہے میرا نبی تا یتیمہ دا سیرتے ہاتھ رکھانا ہے میرا نبی تا فرماتے نے وَا یتیمہ امت دا والی وَا کریمہ امت دا والی تے نبی آدھا سر کردہ وَا یا آپ یتیمہ یتیمہ دائی ہاتھ سیرتے تردہ میرا نبی غریبا دے سیرتے ہاتھ رکھانواتے آیا میرا نبی یتیمہ دے سیرتے ہاتھ رکھانواتے آیا وَا غریبا تا یتیمہ دا ہاک کھان نہیں آیا بلکہ ہاک دین آیا کھان نہیں آیا اور کتب دے والے نال اگر بیکھا جائے کتابہ میں چلکھا ہے کہ حضرت سیدہ زارہ پاک حضرت ابو بکر دے دربارج گین جا کے سوال کیستا ہونا تساڑا حاکہ سانو دیو لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نبیدہ فرمان پڑھ کہ سڑا ہے سیدہ کائنات کہ سرکار نے فرمایا نبوت کی براست اس کی اولاد نہیں ہوتی اس کی امت ہوتی تو جو امت کا مال ہے اولاد کو نہیں لگتا پھر سیدہ زارہ پاک چلیا گیا اور اہلی تشیدی کتب دے حوالی دنال میں گال کرنا پیا اینہ دے وڈے محدثین نے اپنیا کتابہیں چلکھیا کہ جدو حضرت سیدہ زارہ پاک وقت قریب سی آپ بیمار سان حضرت علیکوں حضرت ابو بکر نے اجازت لے اجازت لے کے گئے پردے اندر بے کے سیدہ کائنات دی بار گئے حضرت ابو بکر نے ارض کی تھی کہ سیدہ کائنات تسی میرے خلوص تے میرے پیار تے کمیں شک کر سک دے جیڑے مصطفیٰ دے جوڑے ہندی توڑ دے بھی غلام مصطفیٰ دے قدبان اللہ علی مٹی دے بھی غلام آسی ابو بکر تے ابو بکر دا کرانا اسی تو آڈے کار دے غلام آ ابو بکر صدیق تیز بان دے لفظ نے اور جیڑی حدیث میں تو آڈے اسم نے بیان کی تیئے او حدیث میرے رسول اللہ دیئے اگر میں جنٹی ماری ہوئے میرا رب ترسول میں نو ویغد ہے پر میں تو آڈے بار کا جنٹ کرنا چاہنا ابو بکر تے ابو بکر دا خاندان تو آڈے سامنے حاضر کسی انو بیج کے اوہ دی قیمت آپڑے تصرف کر سکتے ہے کوئی آسا مرد جن نے عدیث بیان کیتی ہے سیدہ کائنات کوئی جواب نہیں کیتا چپ کر کے چلیاں گئے یا بلکہ علماء لکھ نے یقینا آپ اس غلط راضی سانتے ہیں لیکن اگر نراضی کی دائیوی اظہار کیتا ہے تو کسی حضرت ابو بکر نو دس دیتا ہے تو آپ خود چل کے علی کو انہیں اجازت لے کے سیدہ کائنات دی بار گئے چس تغاثہ پیش کر دیتے ہیں کیسی حاضرہ سانو ویج کے بھی اپنے خاندان تھے تو اسی ساڑھے پیسے لازم جیڑا آپ اوہ کنوازتے تیار ہو جائیں انہیں باغ کی کرنے ہیں یا میں نو وخاؤ ہاں کسی حدیث دی کتاب ہے میں انہیں نبی دا باغ تی انہوں نہیں دیتا اپنے نامل والے یا اپنے کسے رشتے دار رو دے دیتا تو ثابت کرو حضرت ابو بکر کی حکومت آئی انہوں نے کسی اپنے خاندان کو دیا ہو یا اس کی آمدری اپنے خاندان میں صرف کی ہو یا عمر پاک نے ایسا کیا ہو یا عثمان پاک نے ایسا کیا ہو رب پہ کعبہ کی قسم اٹھا کے کرنا اے جنی دیر انہیں دنیاں دی خلافت رہی ہے دوسرے انہوں نے حصہ ڈبل سیدین نمیل دا رہے ہیں سیرے انہیں دیتا تساہوں مدائن آلا واقعی پڑے ہیں نہیں حضرت عمر پاک دو حضرت امام حصر نے ایا کھا میرا حق دیو فرما حضار دیو حسین پاک نے ایا کھا میرا حق دیو حضار دیو سکے پتر اکھا میرا دیو لاؤ کوئی اس کا جواب حضرت امامِ حسن تے حضرت امامِ حسین تے حکرہ نہیں تے ساڑے ابویدہ تے ساڑی امام دا حاکت جی کھا گئے ہونا تے ساری زندگی اتراد نہیں کیتا وہ تے ڈبل بھی لیں دے رہے وہ تے ہزار لیں دے رہے حضرت امام حسنین کریمین نو آپ جدو امیرے وقت سننا حضرت امامِ حسین تے حضرت امامِ حسین آئے تے حضرت عبداللہ ابن عمر کھلوتے سنبار انہاں کیا بھی اب بھر یہ رام کر رہے ہیں تے آپ واپس چلے گئے حضرت امام رو پتا چلیا تے دھوڑ کے آئے بار تے حضرت امام حسین روک کے کہنے لگے شہزادے ہو تسی حسیتہ لوک کر رہا تسی شہزادے ہو میرے پتر واسطے میرے کارتے دروازے تے بند ہو سکتے سیدہ تیرے واسطے میرے کارتے دروازے کھلے لاؤ تو کوئی مثال ایسی میں خود سیزادہ اور میں ڈھارہ سال تمہین تبعہ کے دین پڑے ہیں منہو تے کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی محبتی نظر آئی محبتی نظر آئی روحا ماؤ بینہوں جہاں تو قرآن کہیں دا آپس اچھ رہے ہم دل نے تے علی تے آپس اچھ نہیں یہ دا مطلب غیر تے تس ہی کر رہے ہو اور تیو آپس اچھ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ تو اکٹھے ہیں وہ ہور نے جنہ نے خبرہ پھیلائیا سیدہ زارہ پاک دے اتھامت نبی پاک نے سونے دے کنگن وے کھے بھاگے فدک کھولیا میں کہہ سونے دے کنگن وے کھے نبی پاک نے نراز گیدہ اظہار کیتا حضرت سیدہ پاک وہ پتا چل گیا آپ نے کنگن اتار کے اعلان کرایا ہے کوئی سخاوت لینوالا نبی پاک نے چہرے دے مسکراہ ہٹھا گئی فرمایا بیٹی ربے کا بادی کا سمیں سانو سونے دی لوڑ نہیں اگر تیرا بابا اہد پہاڑ والی شارہ کرے اے پہاڑ بھی سونے دا بن جائے میں نے ایک کوئی حدیث بخار دے ویسی تو میرے نبی نے اپنے خاندان دی دولت وقت دے حاکت دعا کیتی ہوئے ہر ماں باپ اپنے اولاد وقت دعا ماں کر دا ہے مولا انو خوشنیاں دے انو دولت دے انو شورت دے انو کوٹھی دے انو بنگلا دے سیدہ دارا پاک اپنے اپا جان دی بارگیش ارد کی تھی اپا جان میں کم کر دیاں کر دیاں ایک تھک جانیاں ایک کنیز دے دیو ایک نوکرانی دے دیو کارویٹ کم کرے اندرات دیوکار نبی پاک دے سیاپ آئی کرام بیٹھے نے میرے آکھا لے سلام اونا دے کراویٹ کنیز آنچے لاؤنڈیاں آکھا دیتیاں لے جدوں بیٹی دیواری آئی آکھا بھرمایا بیٹی کامے اپنے تھانڈ کریا کر تیجے تھاک جایا کرے ایک وزیفہ دسان باجی وزیفہ کیے فرما بیٹی دیتی واری سبحان اللہ دیتی واری الحمدللہ چوتی واری اللہ اکبر پڑیا کر تینوں تھکاوٹ نہیں ہوئے گی کامے اپنے ہاتھ نڈ کریا کر رب کعبہ دی قسم ان لوگو نبی پاک تے اپنے کاروالیاں بازتے ای دعا مانگ دے رہنے مولا ایک ویڑے دی دیوی دوجہ تے پروسہ نہیں دوجہ اللہ تہوں بھر تیری بار گائے میں تیری قدرت کامل ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ یہ نہ ہو کہ مال کو دیکھ کے کوئی فتنے میں آرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے امت دی تربیت کر رہے ہیں اپنی بیٹی نوے کہہ رہے ہیں حالانکہ بیٹی کی ایواللہ زینہ یبی تون علی ربہم سجدن و قیامہ راتہ جاں کے رکوع و سجد کیام کرنا جڑائے کا سجدہ کرے ترات موک جائے دعا مانگے مولا انی لمحی رات بڑھا تیری فاطمہ دل کھول تیری بارگج تیری عبادت تے کر روے اوہ حضرت فاطمہ نے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ تیری عاقہ نے امت دی تربیت واسطے فرمایا بیٹی ایس نیت نال قدی نہ رکھے روی کہ میں بخشی جاوانگی میں محمد دی بیٹی فاطمہ وا بیٹی بخشیا جانا ہی اپنے عملہ نال بخشیا جانا ہی آنکہ اس واسطے دے سیا کہ کتے کوئی کسے دی بیٹی پہ را روی دا شکار نہ ہو جائے میری بیٹی دی سنت دے عمل کرے گی تکے آمتار دے جڑت وہ سونے دے کنگن ملا کے دے دے سونے دی تمہا نہ کرنے ایک باغ دا لال جا جڑا تو ایسی باتیں کر کے مخالفہ نہیں کرنی تے یہ اس سے وجہ تو ہی ایک سپاہے سے آبا بن گئی ایک سپاہے آل بیعت بن گئی میں دسنا چانا پہ سہابا بھی نبی دے تے آل بیعت بھی نبی دے تو اے سپاہے بناو تے نبی دی تا کے ایک چندے تھلے کٹھے تے ہو جاؤ باما تımaکے تooked رانہ امام و problem لوگ تنا مر پھلیٹ فارم تے کٹھے تے ہو جاؤ لیکن یہودوں نصاراں نے آگ کیسی را دیتی ہے کوئی صحابہ دا منکر ہے کوئی علی بیعت دا منکرے اللہ نے سنیانہ بچا کے رکھے ہے سارا آدھائی منہ نا ہے اسی یا الحمدللہ کیسے دا انکار نہیں کر رہے جیسے آباد از نبی پاک دا ذکر آئیت گردنا جوک جاندی ہے اہلِ بیت دا ذکر آئیت گردنا جوک جاندی ہے اولیات دا ذکر آئیت گردنا جوک جاندی ہے آرہے ہوں دے منن آرے پر مننے ہونا نوہ جڑے حاک کو باڑے غلط رات چل دا تسی ہوں دے نیڑے نہیں جاندے غلط رات اللہ دے نبی دے پتر بھی چل دے اللہ انہوں نے دمرا کر چل دے نو دا پتر اگر باپ دینا مننے بے را ربی دا شکار ہو جائے ازی تو انہوں نے من دے جو مننا آگے دے پا میں ابش ملک دا رہے ہیں انہوں نے کاری رنگ دا یووے موٹے اوٹوں ازی انہوں نے سیدنا بلال آگے ہیں کتھوں چال کے آوے پتا چلا ان میں بڑی محبت تھی کوئی مخالفت نہیں تھی تو یہ میں نے بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وقت ویسال سینا حضرت ابو بکر صدیق بیمار سا حضرت ابو بکر پاک نے حضرت علی نو بلا کے تجڑی وسیعت کیتی اور وسیعت میں سوڑ لو اور میں اپنے کلوں نہیں گل کر دا اہل تشید گیار میں حضرت امام حسن عسکری تفسیر حسن عسکریہ چلک دے حضرت ابو بکر نے نصیت کی تھی حضرت علی نو کہ جنا حتحان المصطفیٰ نو گسل دیتا سینا ہونا حتحان آلی تسامن نو گسل دے بندہ فوت ہو جائے تجہیز و تقفیم تگسل اے اپنے دین دینے کے بگانے دشمن دین دینے کے سجن رشتے دار دین دینے کے اوبڑ آئے تو پھر نبی پاگ نے حضرت علی نوے حضرت ابو بکر نے حضرت علی نوے دس کے امسیت کر کے دس دیتا لوگ کروں پس ہڈے چھ مخالفت نہیں پیار ہے اوہ مرید دا دل کردہ ہے مرید دا دل کردہ ہے میرا پیر میں لوگو سل دے رہے آئے میں بڑی بڑی گل کر گے اور یہ تو تصدیق میں دے سکنا تو انہوں حضرت علی المرتضی جدو میں خطبہ دیں دے ساں اپنے شیخین دا ذکر کر دے ہر خطبے تو پہلے شیخین دا ذکر تساتھیہ نے پوچھے حضور ہر خطبے تو پہلے نہ تُسی شیخین دا ذکر کر دے وہ شیخین ہین کےڑے جنادہ تُسی ذکر کر دے فرما تو انہوں نہیں پتا میرے شیخین کےڑے نے میرے پیر کےڑے نے انہوں نے کہا حضور کےڑے فرما ہوا عبو بکر و عمر میں عبو بکر اور عمر کا ذکر کرتا عبو بکر و عمر وہ ہیں جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی اور اگر حضرت علی پاک نے اتھے نماز قضاء نہیں پڑھی جو تو مصطفیٰ نے گودھ اٹھ سر رکھے نبی پاک نے پوچھے ابھی یہ قضاء پڑھنیاں کی ادا سورج غروب اندازی پیا ارز کیتی سونیاں میں قضاء بھی پڑھاتے ہو جانی ہے پر میں قضاء پڑھنی نہیں میں ادا ہی پڑھنی ہے کیونکہ کسے بڑے لوگ کی یہ ناکھن بے ابو مگر مگر جڑیاں علی نے پڑھیا سنوں قضاء کردہ رہا عمر مگر پڑھ کے قضاء کردہ رہا عثمان مگر پڑھ کے قضاء کردہ رہا آج جو بھی ادا ہی پڑھنی ہے دیکھ کو بار ہی پڑھنی ہے اور نہ پیچھے بھی ادا ہی پڑھا نہ دیکھ کو بار ہی پڑھا اگر اتنوں سے ابا حق تھے نہیں سامتے حضرت علی دیا نمازہ کتھے گیاں جڑیاں انہم مگر پڑھ دے رہے ہیں دو جواب حضرت ابو بکر صدیق مگر جڑیاں نمازہ پڑھیاں نظرت عمر جڑیاں نمازہ پڑھیاں کندر کھڑ ہوگے ساری علی نے ادا پڑھیاں تو ان کے پیچھے پڑھیاں اب بتاؤ امام حق پرنا ہو تو نماز ہو جاتی ہے امام دے متعلق دیتھو تاکہ اگر مسجد دے امام دے متعلق تو اڈے دے لے چاہے ماری جنہی میں خلش ہے نا اے نقصے او دے پیچھے بھی نماز نہیں کیونکہ امام ہوندہ ہی سبتو آلائے سلے تے کھڑا ہونڈا او دیا شرطان ہے او سبتو علم میں چالا ہونڈا چاہی دے حسن میں چالا ہونڈا چاہی دے مرک میں چالا ہونڈا چاہی دے مقاہ میں چالا ہونڈا چاہی دے جہو دے چیک بھی نقص ہوئے امام پڑھن دے لائک نہیں پتا چلیاں ابو بکر عمر اے آلہ ساندے دائیں امام بڑھے حضرت علی امام منیہ تے پیچھے پڑھ دے رہے اگر امام نا منیہ ہونڈا تے انکار کر دیں دے اللہ اکبر محدث عبر جوزی لکھ دیں حضرت علی پاک کونک سے نے کچھ حال بدایا چوہی حضرت علی کونک سے نے پچھے آ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت تو انہوں کو تحریر دیتی تیسی لیکن اے انہوں نے ذہنے ترکھیا جے اے بھی بڑا روڑا پہ نبی پاک نے فرمایا تحریر دیا تے جناب اوہین جا کہتے یہ آکھیا دیو بندیاں دی کتابہ چنہ انہوں نے لکھیا کہ جی اوہین جا حضرت عمر نے یہ کہا تو وہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس گالے دے متعلق جنہوں حضرت علی کو پچھیا گیا نا کہ دسو ہاں حضرت علی ہے تو انہوں کوئی آخری وقت کوئی لکھ کر دیتا سی آپ نے فرمایا جو یہ کہے کہ نبی پاک نے مجھے آخری وقت کچھ لکھ کر دیا تھا وہ مجھ پر بہت بڑا بہتان اور چھوٹ باندھ رہا ہے میں نے مجھے کوئی سرکار نے ایسا نہیں کچھ بھی لکھ کر دیا اور اگر دیا ہوتا تو جو خلافت پر بیٹھے انہیں میں اپنے چادر کے پلو سے اتار دیتا کیونکہ میں شیرِ خدا اپنے چادر دے پلونا اللہ دیندہ پرہ جو میری کو مخالفت کر کے میرے تو اگر آکے منبر تبیندہ جو منو سرکار آکھا ہوندہ تیرہ منبر تے ہور کوئی آئی نہیں سی سکتا اپنا حق لینہ تے ضروری ہے نا حضرت علی پاک کررم اللہ وجہ الكریم جدو باگ فدق نہیں دیتا حضرت علی تروار کیوں نہیں کٹی حضرت ابو بکر واسطے یا حضرت امر پاک دے تروار دے تگر اگر حضرت امر پاک نے ایسا کیتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو یا سیدہ پاک نو یا حسنین کریم نو کیوں نے اسی تصیحہ پینا کو باچ کے رویہ آجے اے تو اڈینا مخالفت کرنگے آقا تے ہونڑے وقت ہوں دس دن جب قیامت دی ہیں خبران دے دینے اے نا دی خبر کیوں نہیں دیتی یزید دے متعلق دس دیا نے اے نا دے متعلق کیوں نہیں دس دیا میرا سوال ہے اے نا دے متعلق کیوں نہیں دس دیا حضرت امام حسن نے ایک صدقے دا لکمہ موں میں چپایا تا سرکار نو پتا چل گیا انگڑ مار کے لکمہ بار کر دیتا سیابہ کوڑ کھلوتے نے ارز کیتی حضور ہے کیو اے تو سنگڑ پاک لکمہ ہی بار کر دیتا حضرت حسن اُلٹی آگئی ایک ایک آپ نے فرمایا یہ صدقہ تھا حضور اکی لکمہ سی فرمایا اگر تربیت میں نہیں نہ کرنی تو زمانے تے ہور کونے جڑائے نہ دی تربیت کرے گی اے نا نو پورے پلے تو میں نہیں بچانا ہور کونے جڑا بچائے گا تو میرے آقا نے اہمیں چھڑ جتا بھئی سیابہ بلوں دسیہ ہی نہیں میرے جان تو با دینا تو اڈینا جفانہ کر رہی ہے مصطفیٰ ہونا بلوں کیا ہونا ہی دسیہ اگر یدید بلوں دس سکتے نہیں بچپن میں چھے دس سکتے نہیں بھئی آشیشی آجدو خون الہود ہو جائے تے کربلات میرا حسین شہید ہو جائے گا حضرت تمہیں سلمہ نو دیتی کیونکہ سرکار نو پتا سی او دو تک زندہ بھی ان نہیں رہنے ساریاں پیویاں ٹر جانے ہیں ایک کلی حیات رہے گی تے شیشی بھی ہونا نہیں دیتی تے فرنان دسیہ عمرت عثمان تو اڈے مخالف ہو کوئی ہے جو آپ یہ بھی تے سرکار دس سنا چاہیدہ سی نا پھر حضرت علی پاک تنہ واری مشاورت کر دے رہنے جب مخالفت اندھی تے مشیر کے بڑھ دے رہے مشیر کے بڑھ دے رہے حضرت علی کو ان کے سنے پچھا جناب تو اڈا دور بڑا تنگیدہ دور ہے بہت تنگیدہ دور ہے حضرت ابوبکر صدیق امرے فاروق حضرت عثمان نے گنی انہ دا دور بڑے خوشحال دور سانے اڈی تنگیدہ نہیں سی جنہی تو اڈے دور جنگہ آتے تو اڈے دور مشکلہ تو اڈے دور کی مصیبتہ آنے پھر حضرت علی نے فرمایا انہ دا مشیر میں ساں میرے مشیر تسیہو مشیر جنگہ ہوئے تے حکومتہ صحیح چل دیا مشورہ جنگہ دے نڑا ہوئے اے حضرت علی دے رہنے لفظ ہیں نہیں تے حضرت علی مشاورت کیوں قبول کی تھی اگر مخالفت ہی تے کہیں دے میں خلافت میری ہے تلوار کڑ لیں دے مرد مقابل آجان دے لیکن مقابل نہ آنا علی کا خاموش رہنا علی کے حق کی دلیل ہے علی کا خاموش رہنا ابو بکر کے حق کی دلیل ہے علی کا خاموش رہنا عمر کے حق کی دلیل ہے علی کا خاموش رہنا عثمان غنی کے حق کی دلیل ہے تو پدا چلے ہیں نا جس کو مخالفت ہی نہیں انہیں حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نو وسیعت کر دینے میں نو آخری غسل تو ساں دیڑا جنہ حتھانا میرے مصطفیٰ نو غسل دیتا ہے میری خواہش ہوئے گی جدو میں دنیا تو جامع نہ میرا پیر یا میرا شیخ آکر میں نو غسل دیوے اپنے مبارک حتھانا میری خواہش ہوئے گی کہ پاک بندہ نیک بندہ میں نو غسل دیوے حضرت ابو بکر دی خواہش علی مہنو غسل دیوے حضرت ابو بکر نے حضرت علی نو آلا منیا پاک منیا تے غسل بندہ آکھے میرے مخالفتے کسے اور نو کہا دندے پھر حضرت علی المرتضاء کرنا ملوہ جسل کریم نے فرمایا جدو میری روح نکل جائے نا میری میت چوکلینی ہے جنادہ اپنا آکے تے نبی دے روزہ سامنے لائے جانی اتھے جاک میت راک کے نارے میرا سلام کہنا ہے تے نارے کرنا ہے سونیاں غلام اندر راون دی اجازت چاندہ ہے جے اجازت میرے تے اتھے دفن کرنا ورنہ جنت البکیج دفن کر دینا حضرت علی کہیں دے رے ہزی جنادہ چوک پڑا آکے جدو میت چوک کے سامنے کھڑی نا بیت اللہ دے دروازے دے تے جاکے عرض کیتی سلام تے نارے سلام دا جواب آیا تے نارے آکھیا غلام اندر راون دی اجازت چاندہ ہے دروازہ اب پہ ہی کھول گیا حضرت علی نے جڑے حضرت ابو بکر دی گال سنا رہے تے ہون حضرت علی نے جڑے خراج تسہین پیش کیتا ہے نا حضرت ابو بکر ہو بھی سن لو تفسیر حسن عسکری آپ دی چار پائی دے کھول کھڑے حضرت ابو بکر دا مثال ہو گیا چار پائی دے کھول کھلو کے حضرت علی کہہ رہنگ ان اللہ امرکہ یا ابا بکر انتا کنتا اول المسلمین باخلصہم ایمان ابو بکر جو بھی ہویا ہے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے لیکن علی علام پیا کر دا ہے سب تو پہلے مسلمان بھی تسیوں تے تو اٹھے ور کا مخلص ایمان بھی آج تک کوئی نہیں لے کے آیا اے جڑی دعا ہے حضرت علی دی اے ہور کسے رانگچ کیوں نہیں ہوئی مخالفت دے رانگچ کیوں نہیں ہوئی حضرت علی کیوں نہیں آکھا میں نبی دے چاچے دا پتر اتھے میری قبر ہونی چاہیے بولو کو جواب ہے حضرت ابو بکر دی وسیعت تے کیوں چوک کے بہت اپنا روضہ رسول دے سامنے لگے پھر کیوں ہم در دفن کیتا اس سارے کم حضرت علی نے خود کیتے نے خود دے حضرت عباس نبی دے چاچے نے تے نبی دے چاچے دے پتر نے اس سارے کم کیتے لاؤ فتوہ در اور دوسری گالی کتاب دینا ہے ریاض النظرہ فی مناکب الاشراح حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافہ تے حضرت عمر نے لوکان دس سیاس تے جدو مسجد ہے چاہ حضرت علی ہونا تے کسے نے مسئلہ کسے اور کلو نہیں پوچھنا حضرت علی کلو پوچھنا خلیفہ وقت کونے حضرت عمر پا تے مسئلہ کے دے کلو پوچھنا ہے فیصلہ کے دے کلو کروانا ہے حضرت علی کلو اعزت دیتی جاری اعزت دیتی جاری ان حدیث تے لفظ سن لو صحابیان یکتہ سے مان دو سے ابھی لڑ دے لڑ دے اندہ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فروق دے کلو ایک دے بیننا سڑا فیصلہ کرو حضرت علی پاک نو حضرت عمر نے بھلایا ایک دے بیننا انہنا فیصلہ کرو ایک بندہ ہونا مجھے بول کرنے میں اے دے فیصل ہوں مندائی حضرت علی دے فیصل ہوں تو میں مندائی نہیں میرا فیصلہ تسی کرو ان حضرت عمر نے اے نہیں آکھا اچھا چلو کونے گال تینوں وہ دے فیصلے تھے یقین نہیں تا چلتوں ہی داس دے کدے کلو فیصلہ کرے کون کرے نہیں جدوں دی زبان لفظ نکڑے انہا میرا فیصلہ انہیں نہیں کرنا یہ دے کلو میں فیصلہ نہیں کرانا حضرت عمر دے چہرے تجلال آگیا آپ ممبر تو تھلے آئے تھی آن کے گرگرے بانتو پکڑ کے انہوں چھجوڑ کے فرمائے تینوں پتا نہیں اے کدے بارج گل کی تیا انہا مولا آئی ہے تا مولا مومنی ہے یہ میرا بھی مولا آئی تا کل مومنی تا بھی مولا آئی ہے تا جنوں حضرت عمر سارے تا سامنے اپنی ریایہ تا سامنے تا خطے پیٹھیا ہویا اپنا مولا مننے تا اندر کھوڑ تا اندر کھوڑ توندی تا ماندے ہی نا اے لفظ ہی نا آخ دے آنا مولا یا و مولا المومنین تا پھر حضرت علی دی محبت میں اخلو تا پھر حضرت علی دے موڈے تا چادر رکھی پندرہ دن چادر موڈے دے ہوتے ہی کہ حضرت لوگ کام پچھے آلی پاک نو پہ سرکار چادرہ تے تو اڈے کو نمیہ نمیہ کڈائی آڈیاں نمیہ نمیہ یمینی چادرہ مولوی آج کڈائی آڈا سوٹ پالے تا اندر دے فتوے لگ دے مولوی بھی کڈائی آڈا پانڈ لانس ہے پہ مولوی بندے نہیں یہ بڑی آنگ اللہ ہون دیا مولوی صاحب چٹہ سوٹ پانڈ لگ پھر یہ دا مطلب گندہ بند کے روے مولوی صاحب تو انہوں کو محمد کرانی ہے وہ دے چٹے ہی ہونے چاہی دے یہ دا تو اڈا حق بندہ تسی ہو دی خدمت کرو تسی ہاں دے پہ ساڈی مسید دیا نالیاں بھی صاف کرے مسید دیا لٹرینہ بھی صاف کرے تیر ماں کمی بند کے روے پھر مولوی تجڑہ تو آڈیاں لٹرینہ صاف کرے وہ دے پچھے نماز نہیں پڑھنی وہ کمیت ہے مولوی نہیں اور میرے مسلک دے علماء بیٹھے لے میں مادرت میں ایک گل کرنا چاہنا فقیر بند کر نہیں رہنا اللہ دے کار دے تسی فقیر ہو اللہ دے کار دے اللہ تو انہوں دے رہے ہیں پینڈ والے ہاں دے دار تو یہ نہیں پہ جیڑا بندہ مسید دے کدھی نہیں آئے ہو آکھے جی مولوی صاحب دیا بٹر کھل لے سن لو ایسے گال دی مخال فتہ مولوی کاری شڑے ہیں کوئی شریح ادھر نہیں تو کیوں کر دے آہ اگر وہ دے شریح ادھر ہے جب انہیں شاکو لے چھپی کراؤں وہ تو اڈی اگر گے کھلوں دے کابل ہی نہیں اگر وہ دے گیر شریح ادھر گیر شریح بندہ ہے وہ دے کامنے گیر شریح بلکل تو اڈی رکھ کر دے کابل نہیں لیکن اگر کامو دے شریح نہیں تو جی اگر بٹن کھول بھی گیا تو گیڑا پارٹ ٹوٹ گیا یہ دی شریح یا توکھی نہیں یہ اگاں کیوں ہوئے آسی پیشاں کیوں ہوئے آسی یہ نیانجی کیوں کیتا تھی یہ آگ کیوں کیتا ہے چھوٹ گئے چھوٹ گئے گلنہ نے یہ دنہ دین کو فرق نہیں پہندہ جڑا تسی آگ دے ہاں نبی دا طریقہ نو اگر غلط کرے پھر غلط نبی دا طریقہ مدلے تے غلط پھر رکھن دے کابل اس واسطے میں اردے کرنا چانا حضرت علی المرتضہ کرنا ملہ وجہ الكریم حضرت علی پاک کرنا ملہ وجہ الكریم دے متعلق حضرت عمر دے الفاظ میں اور حضرت علی المرتضہ دی باپت بکھو پندرہ در چاتر مڈ دیتے ہونا کہ حضور تو اڈے کو یمنی چاترہ راکی چاترہ خوبصورت چاترہ کٹیاں ہوئی ہیں پیاریاں پیاریاں چاترہ تو اڈے کوڑ یہ چاتر میں تو سیلا دے حالانکہ کوئیٹی خوبصورت بھی نہیں یہ پندرہ نیڑ ہوگے تو اڈے بوٹے تھے حضرت علی مسکر آ کے فرما تو انہوں پتہ نہیں اس چاتر میں نے کنہ پیارے حضور ایسے چاتر میں کیوں پیارے فرمایے چاتر میں نے حضرت عمر نے عطا کی تھی تو اسی میں نے ایک گل دس ہو جے علی اس چاتر تا اینا حیاء کرے جیڑی چاتر حضرت عمر دے تو پھر حضرت عمر تا کنہ حیاء کر دے ہو باستے اینا دا ذکر اینا دی شان اینا مقام اسی ساری زندگی دی اگر بیان کر دے رہی ہے اس ہم مک جانے اینا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتا بلکہ میں نے ایک گل کر کے اپنی تقریب میں ختم کرنگا چارے یار نبی دے آشک نہیں کوئی چاراں برگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اینا جان نساراں برگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اینا غم خاراں برگا آزم شان صدیق کی پوچھنے ایک کو یار ہزاراں برگا اللہ تعالیٰ سب نے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعویٰ ان الحمدللہ رب العالم ذرات اس محفل کی آر ڈیر کارڈنگ ابھی اللہ سانی چھوٹ سے حاصل کریں اس محفل کی آر ڈیر کارڈنگ ابھی حاصل کریں اسلام کے لئے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد دعاو بھی دعاو بھی دعاو بھی جائی گے سارے مصطفی جان رحمت پیلاو خو سلام شمع بز میں دعایت پیلاو جس سوہانی گھڑی چمکا تو اے باکا چاند اس دل افراد ساعت پیلاو خو سلام مصطفی جان رحمت پیلاو خو سلام شمع بز میں دعایت پیلاو خو سلام اجن کے تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس طب سن کی عادت پیلاو خو سلام مصطفی جان رحمت پیلاو اے خدا اے خدا کے لاندلے پیارے رسول یہ سلام اجزانہ ہو قبول مصطفی جان رحمت پیلاو اے خدا 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 مصطفی جان رحمت اے خدا مصطفی جان رحمت اے خدا اے خدا اے خدا مصطفی جان رحمت اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا رحمت اے خدا رحمت اے خدا اے خدا اے خدام رحمت موسیقی موسیقی آمین اللہ مبارک موسیقی حضور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم حضور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضور سلطان صلی 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 اللہ علیہ وسلم منطفگا